موسیقی 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 دور جدید میں شنافت انسان کے علمان پر یہ مجلسیں ہو رہی ہیں جن آیتوں کو ہم نے سرنامہ کلام کرا دیا ہے یہ سورہ دہاں یا اس کا دوسرا نام ہے سورہ انسان اس کی پہلی تین آیتیں ہیں جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے انسان پر ایک ایسا بھی وقت گزرا ہے کہ وہ لکھے جانے کے قابل نہیں تھے ذکر کے قابل نہیں تھا پھر اس کو غیر مرگی جس کی حقیقت چھپی ہوئی تھی پھر ہم نے اس کو نطفے سے اور ملے جلے پانی سے ابتلاں سے گزارتے ہوئے سمیع و بصیر بنا دیا تاکہ وہ سنتا بھی رہے آنکھ کھول کر دیکھتا بھی رہے سورس آف نالیج کو دے دیا ٹولز آف نالیج کو دے دیا نالیج علم نہیں دیا ہوں ذرائع علم دیا تاکہ اس دنیا میں آ کر کہ حاصل کرے لیکن کچھ ایسے ہیں جن کو بھیجا تو علم دے کر بھیجا اس لیے کہ اس انسان کو پڑھانے والے کی بھی تو ضرورت تھی اس انسان کو علم دینے والے کی بھی تو ضرورت تھی اسی لیے کچھ کو اس نے استفاہ بنا لیا چن لیا لطافت کی بات ہے آپ میوے کی دکان میں جاتے ہیں دیکھا سیو رکھے ہوئے ہیں آپ نے سیووں میں سے چن لیا آپ جو باپی ہیں وہ چنے ہوئے نہیں ہیں ان کو اردو میں چھٹے ہوئے گئے چنے ہوئے آور ہیں چھٹے ہوئے آور ہیں چھٹے ہوئے آور ہیں چھٹے ہوئے چنے ہوئے کا مقابلہ نہیں کریں سلوات پڑھی ہے مہام مہینبا اس انسان کو ذات پروردگاہ نے بہت ہی عظیم منزل دنائر فرمائی ہے کہ اگر یونیورس کو ہم تقسیم کرنا چاہیں تو تین حصوں میں تقسیم ہو سکتی ہے یہ کائنا ہے اور ایک کا نام ہے جماد دوسرے کا نام ہے نبا تیسرے کا نام ہے ہائیوان ہائیوان ہی کی ایک شکل کا نام ہے انسان کب وہ انسان بنتا ہے جب وہ درجہ ہائیوان سے آگے بڑھا کب بڑھتا ہے کہ وہ صرف محدود کھانے کے اندر نہیں رہتا پہننے کے اندر نہیں رہتا لباس و مسکن کے حدود میں نہیں رہتا بلکہ اس سے کچھ بلند ہو جاتا ہے بچ جب بلند ہو جاتا ہے اس کو انسان کہتے ہیں اس لیے کہ اگر کھانے والے کو انسان کھا جائے تو کیا کیا کھا گیا اس نے کیا کیا نہیں کھایا اور کیا کیا نہیں کھاتا حق ہو تو کھا جاتا ہے باطل ہو تو کھا جاتا ہے اپنا ہو تو کھا جاتا ہے غیر کا ہو تو کھا جاتا ہے پیٹ بھی تو جہنم ہے اسی لیے کھانا شرط نہیں ہے کھانا شرط نہیں ہے کھلانا شرط ایک صاحب نے وصال دیتی ہے اور سن لیجیے صرف آپ کی بحالی کے لیے اس کے بعد میں اپنے موضوع کی طرف آوں گا کہا جنت اور جہنم میں فرق کیا ہے کہا ایک صاحب گئے صاحب کو دیکھا مہاں جنت بھی سب کچھ موجود ہے جہنم میں بھی سب کچھ موجود ہے مگر جہنم میں سب کچھ قبلے پتلے لوگ ہیں لاغر نہ توان ہالانکہ یہ کھانا رکھا ہوا صرف دسترخانوں میں بڑے بڑے چمچے ہیں ہالانکہ چمچوں کے حدود مہیاں ہیں چمچہ بڑا نہیں ہوتا بڑا ہو جائے تو کفکیت بچاؤ اور نام ہو جائے تو آج کل تو ڈسپوزیبل ہو گئے یوز کیا یہ کہ میں فرق میں نکھا دیا بڑے بڑے چمچے رکھے ہونے دونوں جگہ دیکھا جنت میں ماشاءاللہ ہٹے ہٹے موجود ہیں مگر جہنم میں دبلے یہ کیا بات عراس کیا ہے بجردور کیا تو پتا چلا اب یہ بڑا چمچہ ہو تو آپ کا مو نہیں جا سکتا کہ اگر آپ نے پکڑا تو ہاتھ جائی نہیں سکتا تو غزہ نے آپ کا ادائی تو وہ کہیں آ رہے ہیں اس لیے کہ چمچہ پڑا ہے وہ تک نہیں پہنچ با رہا ہے تو جنت والوں نے یہ کام کر لیا تھا کہ انہوں نے ایک دوسرے کو کھلانا شکتا جہنم والے ہوا ہیں جو کسی کو نہیں کھلاتے جنت والے ہیں جو ایک دوسرے کو کھلاتے ہیں سلوات وڑی محمد وآلہ محمد اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے سپاپ کی بہادی سے تھا کل میں نے یہاں پر اس مقام پر چھوڑا تھا کہ ذاتِ بردگاہ یہ کہتا ہے کن تو کنزن مقفیہ احباب تو انعرف میں خزانہ مقفی تھا میں نے چاہا کہ میں اپنے آپ کو پہچھا ہوں یہ چاہ یہ اس کی خواہش تھی یہ اس کی خواہش کر رہا ہے جب وہ ارادہ کرتا ہے تو وہ کن کہتا ہے وہ یکون ہو جاتا ہے اس نے ارادہ کیا کہ پہچنوایا جاؤں تو اس کی خواہش تھی اس نے پیدا کیا خلقت الخلقہ لکے عرف ایک ایسی مخلوق کو پیدا کیا جس کے ذریعے سے وہ پہچندے جو اس کی ذریعے سے پہچندے دیکھیں مثال دوں گا تو کل میں نے یہاں پر چھوڑا تھا کہ میڈیم کی ضرورت ہے یہ اسکول انگلیش میڈیم ہے میڈیم یعنی گو بتوین یعنی متوسط ادھر سے بھی مربوط ادھر سے بھی مربوط اس کا نام ہے میڈیم خالق میں خلق کرنے کی قدرت موجود تھی مخلوق میں خلق ہو جانے کی صلاحیت موجود تھی تو جب اطالب ہوں خالق میں خلق کرنے کی صلاحیت موجود تھی مخلوق میں خلق ہو جانے کی صلاحیت موجود تھی مثال دوں گا لکڑی ہیں لوک ہیں شہتیر ہیں اس کو آپ کاٹنا چاہتے ہیں کاٹنے والے میں صلاحیت موجود ہے لکڑی میں کٹ جانے کی صلاحیت موجود ہے جب تک کے بیچ میں آری نہ ہو یہ آرہ جب تک نہیں ہوگا وہ لکڑی کٹنے والی نہیں ہیں حالانکہ صلاحیتیں دونوں طرف ہیں خالق میں خلق کرنے کی قدرت مخلوق میں خلق ہو جانے کی قدرت مگر ایک ایسے وسیلے کی ضرورت تھی صلاحیت محمد وآلہ محمد میں نے راجوانہ کو سمجھانے کے لیے ذرا سہل مراحل سے گزارنا چاہتا ہوں وہ سہل مرحلہ یہ ہے کہ ہیومن باڈی بہت کمپلیکس انسانی جس بہت ہی کمپلیکیٹے بہت کمپلیکس ہے اس کو آج تک نہیں سمجھ پایا انسان چنانچہ ابھی ایک سار پہلے کی سڑھی پوری ہوئی ہے سائنٹس بہت خوش ہوتے آج کل یہ کہہ کر کہ اب ہم نے انسان کا علی باتہ سمجھ لیا ہے اے بے سی جی کیا ہیں کہ جینز اب تک کہتے تھے کہ ہزاروں ہیں کہ نا اب کنکلوڈ کیا ہم نے انسان میں جو جینز ہیں وہ صرف 35,000 سے 38,000 تک ہی ہیں حالانکہ مکھی میں اس سے کہیں زیادہ جینز ہے لیکن یہ جینز سروات بڑی محمد وآلہ محمد ایک سروات بڑی محمد وآلہ محمد ابھی انسان کی انسان کی سٹڈی کرنے کے لیے سائنٹس نے یہ کہا ہے کہ اب ہم انسان کی اے بے سی ڈی سمجھنے لگے ہیں علی باتہ سمجھنے لگے ہیں سائنس نے یہ ثابت کیا اس کے پاس 35 سے 38,000 35 سے 38,000 جینز موجود ہیں اچھا مکھی میں اس سے کہیں زیادہ ہیں لیکن انسان کے جینز کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کمپلیکس پیچیدہ بہت ہے اس کے اندر ہی اس کے اندر ہی اس کے اندر دیکھا جاتا ہے یہ جسم میں توجہ کا طالب ہوں فضائل کا روح ہے یہ جسم سات مرتبہ مرتبہ کا مزکم ہر سات سال میں جو آپ کے خلیے جس کو کہتے ہیں وہ ریپلیس ہوتے ہیں آنک کی جگہ آنک کے خلیے جو ریپلیس ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ریپلیس ہوتے ہیں ناک کی جگہ جو ریپلیس ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ریپلیس ہوتے ہیں تو کم از کم اگر آپ کسی کی حیاء ستر سال کی ہے تو ستر مرتبہ سات مرتبہ نہیں بلکہ دس مرتبہ اس کی حیاء ملی ہے تو جمعہ پر جیسے 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 خلیے ہٹے ہیں وہ ایسے ہی آئیں گے اس مقام پر ریپلیسمنٹ جیسا ہٹا ہے کہ آنکھ کا خلیہ ہٹا تو ناکھ کا پہنچ گیا تو جب اطالب ہوں آنکھ کا ہٹے گا تو آنکھ ہی کا آئے گا اس میں ریپلیسمنٹ خدا نے کہا تو جسم کو پہچان میرے مذہب کو بھی تو پہچان جائے گا جب میں نے جسم میں یہ رکھا ہے کہ یہ خلیہ کی جگہ وہی آسکتا سلام پڑھئیے محمد اللہ علیہ محمد ایک دی اینے کی جگہ وہی دی اینے آئے گا دی اینے کیا ہے کلوننگ کیا ہے کل کے مجلس میں میں نے باتا بھی کیا دی سر پہلے بیان کروں گا کل کے مجلس میں تیار ہو کر کیا ہے کہ آج کی دنیا چونکہ ہمارا موضوع ہے دور حاضر میں دور جدید میں انسان کی شنا ہم جتنا سائنس ترقی کر رہی ہم خوش ہوتے جا رہے ہیں اس لیے کہ سائنس کی ترقی بتا رہی ہے کہ مذہب کون صاحب مذہب کون صاحب ہے سائنس جتنا ترقی کر رہی ہے اس لیے کہ ہمیں پریشانی نہیں ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کلوننگ سے پریشان کیوں ہے معلوم ہے ایک جملہ کونگا کل میں جواب دوں گا کلوننگ سے پریشان ایسے ہیں کہ بغیر باپ کیوں پیدا ہو رہا ہے تو پریشانی کس کو ہیں جنہوں نے خدا کا بیڑا کہا تھا صلاح پڑی محمد رہا ہے ان کے مسئلہ پڑی ہے اس لیے پریشان ہیں اس لیے بشتہ بھی علاق کرتے ہیں کہ ہم اس کو ممنون قرار دیں گے موئی ایوروپین بھی احرام کو تہلے بھی تم تو ترقی کیا تم چاہتے ہیں ترقی کریں اس کو منع کیوں کر رہے ہو اسلام بھی قدر تم ترقی کرو لیکن یہ یاد رکھ لو تم یا قطفہ رکھ دو یا خلیہ رکھ دو حرکت ہم دینے والے سلام آج پڑیئے محمد تو انسان کی شنا تو کتنے جینس آئیں 35 سے 38 ہزار تھا کانپلیکس آئیں بہت کانپلیکس اب ان کی تیوری بہت جلدی سائنٹیوک تیوری ملتی چلی جا رہی آپ تک کہہ رہے تھے کہ بندر سے پیدا ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ڈائناسور یہ جا کر کے بندر خدا مبارک آپ کی والد بزرگات ہم تو انسان پیدا ہوئے انسان ہی رہے گی بندر سے پیدا ہوا کام یہ کام کہ ایولوشن کی تھیوری ہے اور باقی ہے تھا اس قلوم میں باقی تھا اس کو پڑھایا جا رہا ہے کہ جی ہاں اس کو مانے تو مانے ابھی دو سال پہلے آفریتہ کا ایک شہر ہے جس کا نام ہے مومباسا کنیا کنٹری ہے مومباسا مومنی بہم جا چکا ہوں مجالس کے لئے وہاں پر ایک غار میں ایک دھانچہ ملا ہے اسکلٹن ملا ہے تحصیت سے معلوم ہوا کہ کم از کم وہ کئی ملین سال کا پرانا ہے اچھا آپ اور ہم جو آدم کی اولاد ہیں کتنے سال کے معلوم ہیں کچھ پت آئے ہیں مولانا اوپر سے کسی نے سوالی نہیں کیا تھا تو آپ جو ہم جو پیدا ہوئے ہیں آدم کی اولاد ہیں وہ سات ہزار پانچ سو سال یا آٹھ ہزار سے زیادہ نہیں ہے زیادہ اسٹریچ کریں گے تو دس ہزار سال اور سائنٹیپی دنیا یہ کہتی ہے یہ زمین کی پیدائش توجہ بتا لگے ہیں یہ جو زمین کا سن ہے وہ فائیو پلین یئس ہے پانچ عرب سال ہے تو اس کی معنی ہے کہ یہ دس ہزار سال اور پانچ عرب سال اس سے پہلے کیا تھا اس سے پہلے کیا تھا کسی پتا نہیں ہے ایسے تُنہیں پتا نہیں ہمیں پتا ہے مولانا سے پوچھا گا مولانا آدم سے پہلے کون مولانا آدم مولانا پوچھا پھر پھر پوچھنے ہونے پوچھا اس سے پہلے کہا مولانا الفا الفا آدم ہزار ہزار آدم تو جب اطالب ہوں آج کی سینٹیپک تھیوری نے بتایا کہ ایک انسان کے اسکلیٹر ملے ہیں جو اٹلیس ایٹ ملین یئرز پہلے کے ہیں اب ان کی تھیوری لرز گئی ہے اب تک بندر کی اولاد بتایا تھا سلوات پڑھیے محمد و علی محمد تو ہم لوگ خصوصاً سائنس کی ترقی سے گھبرا کے لئے افسوس یہ ہے کہ جو باتیں ہمیں بتانا چاہیئے تھا غیر بتایا ایک جملہ کہہ گیا یہ دردرد کی دنیا ہے یہ باتیں ہمیں بتانا چاہیئے تھا غیر بتا رہا میرے نوجوانوں میں خواہش کرتا ہوں مذہب کو ہم نے مولویوں کے حوالے کیا مذہب توٹل سسٹم کا نام ہے صرف فق کا خطاوت کا نام سمجھنے کی کوشش کیجئے مذہب پورے دین کا ایک ٹیکیج ہے اس کو پورا لے لی دیں نو امینو بے بعدن و نقصرو بے بعدن تھوڑے پر ایمان لاتے ہیں تھوڑے پر نہیں لاتے ہیں خدا فیدہ ریجکٹے لاؤ تو پورے با میں ساز ہوں گا دیکھئے ایک ساز آئے چیر بھان کر کے بیٹھے تھوڑی دیر کے بعد پھر نکلے باہر ایک تھوڑی دیر کے بعد پھر چیر بھان کر کے دو تین مرتبہ ہونے کے بعد مجموع کہہ گا جناب یا پورے آج آئیے سوڑیو کا دالے ہو یا پورے چھلے جائیے نہیں آتے ہیں نہیں جاتے ہیں تین بھی کہتا ہے یا پورے آجاؤں محمد سلام سلام پڑیے محمد 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 امام بھی جاتا میائی شبیل محمد امام محمد اگر نہ بہتا وہ بھی ہوتی تو پناہ کے جلے جاتا تھا محمد محمد امام محمد عورت اللہ مائلس میں آنے میں جانے میں ایک انسان تین نڈے خچ کرتا دس ہزار کو تین سہزار دیجئے کتنے گھنٹے ہوگئے تیس ہزار تیس ہزار گھنٹوں کی ذمہ داری ہے مہروی کے گردنبار میمبر اپنے خیال کے اظہار کا نام نہیں ہے اقوال معصومین کے بیادہ کرنے کا نام ہے سلام علیکم بڑی امام امام اگران انسان نے اٹھا لیا دمینوں نے نہیں اٹھایا تھا آسمانوں نے نہیں اٹھایا تھا بلند فہاڈی نے نہیں اٹھایا تھا کس نے اڑھایا کیا چیز اٹھا لیا بھئی وہاں کل سے ہمیں جواب دے رہے ہیں کیا چیز اٹھایا تلاش کیجئے اور میں بھی مپسرے سے حجابہ تشریف لائے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ کوئی مجھے نکتہ بھی دے دے اس لسلے میں اور خدا سایہ علماء کا سلامت رکھیں انشاءاللہ اور کبھی کبھی جورت ہم علماء کے زامنے اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ کہیں غلطیاں ہو جائیں تو صحیب کر دیں انسان وہی ہے جو غلطیوں کو صحیب کرے غلطی پر باقی رہنے والے کا نام انسان سلوات پڑھئی ہے محمد والے محمد مفسرین نے سٹرگل کیا ہے کہ وہ امانت کیا ہے what is that امانت what is that trust وہ امانت ہے کیا جس کو انسان نے اٹھا لیا اب آئیے آپ کا میں جواب جاتا ہے ایک ان میں سے possibilities ہیں certainty نہیں ہیں ممکنات میں سے ہیں یقین نہیں ہے یقین کی بات بھی بتانے کوئی شروع ہوں گا آج میں سے بہتنا یعصی کسی نے کہا اسلام ہے کسی نے کہا ایمان ہے کسی نے کچھ کہا لیکن میں نے جو تحقیق کیا جہاں تک پہنچ سکا ہوں مولا امین امین نے اپنی دعا سواہ میں ہزاروں جانے پر بان یہ دعا سواہ کی میں نے شرح لکھی ہے ترجمہ بھی ہو چکا انشاءاللہ دعا بھی پڑی ہے آج کل میں کیسے ٹا جائے گی سنیے اس کو دعا سواہ کا ایک پکڑا ہے اس کو وہی بیان کر سکتا ہے جس کے ہاتھ میں پوری گیلیکسی ہو اور گیلیکسی کے موں کو دیکھ رہا ہو خدا جانتا ہے میں جورت نہیں کر سکتا اس کا ترجمہ کرنے میں تو مزا نہیں آئے گا اس کی تشریف سنیے کیا پہ رہا ہے مولا یہ گیلیکسیز جو کہکشانے ہیں اس کے میجرمنٹ کی اکیوریسی کا یہ آلانہ ہے اگر زمین کا حجم تھوڑا سا مر جاتا اس میں فٹ نہیں ہوتی تھی اگر تھوڑا سا اکنا سنع الفلک الدوار یہ گھومتے پھرتے ہوئے فلک الدوار چودہ سو سال پہلے علی نے پوری گیلیکسیز کو بتایا یہ گھوم رہی ہے آج سائنس نے کہا کہ ہاں یہ گھوم رہی ہے توجہ کا دالے ہوں آج سائنس نے کہا کہ یہ گھوم رہی ہے چودہ سو سال پہلے علی نے کہا فلک الدوار فی مقادیر تقدیر کہتے ہیں جہاں پر خدا نے میرے لئے راق معین کر دیا ہے میں لاکھ کوشش کروں وہ ہٹنے والے نئے تقدیر کہتے ہیں اللہ کے بنائے ہوئے معین راستے کا نام ہے تقدیر ذرا میرا مجموع ساتھ دیجئے دیکھ ایک میں آپ کو محساس دوں گا اب جب یہ لوگ آپولو لے کر کے چاند پر پہنچے تو پہلے ہی دن انہوں نے بتایا تھا کہ ہماری چاند گاڑی فران اتنا ٹائم پر پہنچے گی امریکہ میں یہ ٹائم ہوگا پاکستان میں یہ ٹائم ہوگا ہندوستان میں یہ ٹائم ہوگا لوگ میں جہاں جہاں آپ ہیں اس کا وقت یہ ہوگا لوگ خجب کر رہے تھے یا اللہ بتائیے کتنی سائنس ترقی کر گئی ہے کہ وہ بتا رہا ہے کہ کہاں پر اترے گا چاند کے کس حصے میں اترے گا اور یہ بھی بتا رہا ہے کہ کس ٹائم پر اترے گا میں میرے نوجوانوں سے پڑے لکھا علماء ہے خواہش کرتا ہوں آیا یہ سائنٹسٹ کا کمال ہے یا فلق دوار کا کمال ہے خدا نے حرکتوں میں اتنی اکیوریسی رکھی ہے آہ 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 سمجھیں کہ کوشش کیجئے خدا نے قائنات میں اتنی اکیوریسی رکھی ہے کہ انسان جب چاہے جہاں چاہے پلان کر سکتا ہے اگر زمین رفتار کو دو سیکنڈ کے لیے روک لیتی تو وہ کھائی میں چلے جاتے ہیں سلام پڑھئیے محمد محمد زمین کا حجم جیسے موٹر چلوہی ہے اس میں کھول ہے اس میں ایک مشین ہے کھول اور مشین کے میجرمنٹ میں اگر ذرا سا فرق ہو جائے گا تو مشین اندر جانے والی نہیں ہے اسی طرح سے بلو پورا گیلیکسیز کی جو میجرمنٹ ہے اکیوریٹ ہے اگر اکیوریٹ ہے تو اس میں کوئی خلل نہیں ہونا چاہیے میں آپ کو عجیب لے جا رہا ہوں عجیب روز لے جا رہا ہوں اگر اکیوریسی ہے اس میں پریسائزنس ہے تو اس میں کوئی خلل نہیں ہونا چاہیے مسئلہ نہیں اگر آپ کے گھر میں شیشہ ہے اس کو توڑ دیجئے پھر اس کو ملائیے وہ آج کل مرہاں اس کو لگائیے تو مل جائے گا مگر سائنگان سے پوچھئے ذرا پڑے لکھے بچوں سے پوچھئے کہ پہلے کا حجم آپ کا حجم وہی ہے اب مشکل ہو جائے گی وہ حق بدل جائے گا اس لیے کہ اب اوٹنے کے بعد جو ملی ہے اس میں کچھ لکھیریں آگئی ہیں اب اس میں فرق آگیا ہے تو جب اطالب ہوں اب سراسہ میں گزارش کرتا ہوں سراسہ دل تھام کے سنیے اور مزے لیتے جائیے درے آل محمد کا صدقہ ہے ہماری کوئی حقیقت نہیں ہے برادران عزیز زمین دنیا نے آ کر رسول اللہ سے کہا آپ پیغمبر نے بتائیے پر بتائیے کیسے کیسے کہیں موجزہ تو بتائیے موجزہ نبوت کے ثبوت کے لیے ہے میری پریشانی کو ادا کرنے کے لیے نہیں ہے نبوت اور امامت کے ثبوت کے لیے موجزہ ہوتا ہے یہ جو آپ اور ہم کہتے ہیں یا فلا موجزہ ہو گیا فلا امام باردہ میں موجزہ ہوا یہ کرامتیں ہیں موجزہ نہیں ہے جس کے معنی کہ آج شیعہ کا عقیدہ اتنا خطرناک نیچے ہو گیا ہے موجزہ کرنے کی ضرورت پڑھ موجزہ نہیں ہے اچھا قرآن نے یہ قصہ نہ بیان کرتا تو نہیں بیان کرتا تھا میں نوجوانوں کے لیے سوال کرتا اگر قرآن نہ بیان کرتا تو میں نہیں بیان کرتا قرآن یہ کہتا کہ رسول اللہ نے اشارہ کیا چاند کے جو ٹکڑے ہوئے میرا علماء ساتھ ہے اچھا چاند کے جو ٹکڑے جب ٹکڑے ہوئے ہیں اور ملین کو حجم بدلاکے نہیں بدلا اب یہ فٹ کیسے ہو گیا میرا LipOnumar ساتھ دینے لگے میرا انشاءاللہ آپ دیکھیں نتیجہ ہمٹال یہ کیسے کہ آج کی دنیا میں قرآن کرنے کا طریقہ ایک انوطقہ شکت ہوا ہے اس کا نام ہے لیزر تو جگہ دالے ہوں لکڑی کو آرے سے کٹیے تو پہ اس کے حجم میں فرق آ جائے گا لیکن لیزر سے کٹیے تو فرق نہیں آئے گا اس لیے کہ لیزر نور کی دھار کو کہتے ہیں سلوات پڑیے محمد والے محمد لیزر نور کی دھار کو کہتے ہیں لائنچ کی دھار کو کہتے ہیں لیزر اور لیزر کی خصوصیت یہ ہے لائٹ جب ٹرابل کرتی ہے سب سے زیادہ تیز جانے والی شہے کا نام ہے نور تو جب آجاتا ہے کہ لائٹ کی سپیڈ جو ہے ہنڈرین ایٹی سکس تھوزن ایک لاکھ چھی آسی ہزار میل پر سیکنڈ نور کی تیزی سے جاتا ہے ایک لاکھ چھی آسی ہزار میل پر سیکنڈ میں آگئی بات سمجھ میں اب آئیے آگئے بڑھئیے سب سے تیز جانے والی چیز کا نام کیا ہے نور نور کا نام کیا ہے جب کاٹتا ہے تو حجم میں فرق نہیں کرتا توجہ کا طالب ہوں اب آئیے نور جب تک انسان نور کو نہیں دیکھتا نور کے اثر کو دیکھتا ہے ہاں ہاں نہیں بات سمجھ میں نہیں آئے آج میں جو ہے گھروں میں شیطان آگیا ہے اور بہت بڑا شیطان ہے کتنا ہشیار اتنا کہیں یہاں ہیں بیڈروم جڑا ہوں اتنا کہیں یہاں ہیں اتنا ہشیار ہے ہمارے بیڈروم تک آگیا ہے اس کا نام ہے حضرت ٹی وی رضی اللہ عنہ وہ کاملہ جی اور وہ بھی اتنا ہشیار ہے ہاتھ میں دیا کٹوے بھی تمہارا ہاتھ میں دے رہا سائے خیر میرا مجھوہ ساتھے دیکھیں میرے امامیں کی میری جو ہیں میں جاتا ہوں کام بھی جو ہوتا تھا ادراسہ میرا صلاتہ بھی جاتا ہوں میرا کام بھی کرتا جاتا ہوں میری حادت تو ہیں تو حضور اتنا ہشیار ہے شہدران آج کا اس نے میرے ہاتھ میں کنٹرول بھی دیا کنورٹر میرے ہاتھ میں ہے میں میری مرسی کی چیز نہیں دیکھتا جو مجھے اچھا چاہیے جو میری زندگی کے لیے چاہیے وہ نہیں دیکھتا وہ دیکھتا ہوں جو اسے بس کنٹرول میرے ہاتھ میں پیسہ تیرا کام تیرا وقت تیرا تو میرے لیے کام کتنا برا وقت آگیا انسان پر اس انسان کو سمجھنے کی کوشش کریں کتنا برا وقت آگیا آپ نے کنورٹ کو جیسی بٹن دبایا ساتھ ساتھ آگیا آپ نے کبھی کنورٹر سے لہر نکلتی بھی دیکھا تھا سمجھیں گے کوشش کیجئے لہر نکلتی بھی دیکھا تھا میں ہی دیکھا تھا کیا دیکھا آپ نے ٹی وی چانل بدلا اب لیجے بدلتے کہیں اثر دیکھ رہے ہیں موسیر نہیں دیکھ رہے ہیں جو اثر کرنے والی چیز ہے جو ایمپیکٹ کر رہی ہے جو لیزر جو جا رہا ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے صرف آپ چینج کر رہے ہیں تو آپ وہ بھی عمومن جو ہے بیٹروم میں شعورہ اپنے ہاتھ میں رکھتا بیوی بھی ایک دن کھلی اچھا جب پی لیتا ہے ذریعی یہی لیتا ہے اس نے کہا میں بھی ایک کنورٹر لارا ہوں اب انہوں نے یہوں تو بایا ساتھ بیوی نے کہا چھے اگر دو خدا ہوتے تو کیا ہوتا اگر دو خدا ہوتے تو کیا ہوتا وہی ہوتا کہ بیٹروم میں ہوتا ساتھ چھے ساتھ چھے ساتھ چھے آپ نے کیا دیکھا حسینہ کا رو دیکھئے کیا دیکھا آپ نے موسیر کو نہیں دیکھا آسر کو دیکھا چینل بدلا آپ نے لیزر کو دیکھا نہیں دیکھا تو حضور دنیا نے کیا دیکھا چاند کے دو ٹکڑے دیکھے کیا نہیں دیکھا سرکار کے عملی سے نکلتے ہوئے نور کو نہیں سلامت بڑھئے محمد سلامت بڑھے محمد اچھا میں انہی نوجوان بچوں سے جو سائنس بڑھا رہا رہا سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ نے شیشے کو دوڑا اور ملایا تو اس کا حاجم فرق ہو گیا لیکن لیزر سے کھاٹا پھر ملایا تو کا فرق نہیں ہوا آئے آئے دمجھیں گے کوشش کیجئے وَأَتَّنَسُنَ عَلْفَلَكِ الدَّوَارِ فِي مَقَادِيرِ الدَّوَارِ مجھے آنی تجھ پر ہزاروں جانے برواں ایسے مانو مارا پوری کانہ تیرے ہاتھ میں ہے اور دیکھ رہا ہے وہ گویا اس کے ہی اختیار میں ہیں بتا رہا ہے اسی لئے ضرورت ہے ہمارے نوجوانوں کو مذہب کو اس رخ پہ سمجھ کر دنیا کو بتائیں کہ سائنس کیا ہے نہ ایک سائنس دنیا ہم کو بتا ہے اب آئے یہ خضیلت کا رخ آگا ہے نور کی صفات ہیں نور لائٹ اس کی صفت ہے صفت کیا ہے اس کا رخ نہیں ہوتا اب میرے ساتھ ہیں آپ لوگ نور کا کوئی رخ نہیں ہوتا سامنے پیچھے رائٹ لیپٹ پھر بھی نہیں ہوتا نور چاروں طرف سے ایک اب آئیے سرکار نماز نماز کرتے تھے ابھی رکو میں نگے ہو چلے جاتے تھے نماز کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ امام جماعت کے پیچھے جاؤ تو امام جماعت دیکھا کہ صرف اپنا زیادہ بتانا ہے جلدی چلو یاد ہی تو نماز میں کہا ان کے رکو کے بعد جائیے ان کے سجدے کے بعد جائیے اچھا یہ آج کی بہفیت نہیں ہے انسان تو انسان ہی ہے بدلہ نہیں ہے تو ادھر بھی کیا ہوتا تھا ابھی سجدہ بھی نہیں ہے ادھر رکو بھی نہیں ہے سرکار نے وہ رکو کر لیا ایک مطلبہ سرکار میں بلد کر کہا لا تسبقونی بھی رکو میرے سے پہلے رکو جلدی مت کرو انی اراکم انی اراکم من خلپی کما اراکم من قدمی تم کو میں پیچھے سے ویسے ہی دیکھتا ہوں کیسے سے سامنے سے جس طرح سے سامنے سے دیکھتا ہوں تو معلومہ نور کا کوئی اینگل نہیں ہوتا پیچھے سے وہی دیکھتا ہے سامنے سے دیکھتا ہوں اجے خدا بھج کو نصیب کرے جائیے حج میں ایک جگہ ہے مدینہ میں اس کا نام ہے مسجد دو قبلہ دائیں جہاں پر دو قبلے ہیں یہ دو قبلے کیسے ہو گئے بھئی؟ پہلے جو تھا قبلہ ہمارا پیت مقدس تھا رسول اللہ کو نماز کی حالت میں حکم ہوا کہ پلٹ جاؤ اس وقت سرکار کے ہاتھ میں کوئی کمپاس نہیں تھا اللہ اکبر عزیب و غریب کوئی کمپاس نہیں تھا جس سے وہ ٹن کر کے مکہ کا رخ پیان کرتے خائل نہیں ہوتی وہ جہاں چاہے دیکھ لیتا ہے عرش پہ ہو تو فرش پہ دیکھتا ہے فرش پہ ہو تو عرش پہ ہوتا ہے سلام پڑھ یا محمد والے محمد تو نور کا کوئی ایگل نہیں ہوتا سمجھے آپ نور کے لیے کوئی اہمیت نہیں نور میں اکیورسی ہے اکیورسی کے معنی کیا ہے پریسائز نکتے سے نکتہ ملتا ہے چنانچہ یہ پہلے کیا تھا گن سے گن محمداتے تھے گن سے لڑتے تھے کہا نہیں آپ عیزے میزائل بنا جس کا نام ہے لیزر گائیڈیڈ ڈیزائل یہ کیا ہے لیزر گائیڈیڈ میزائل اس میں نور کی اشعال عبادی گئی ہے جہاں بتایا وہیں جہاں وہیں لگتی ہے وہیں لگتی ہے اس سے ہٹی نہیں پریسائز ہے بلکل بلکل صحیح پوائنٹ پر نور صحیح پوائنٹ پر جاتا ہے اور ایک کیا ہے نور کی خصوصیت پورے قرآن میں اٹھائیے اللہ وَلِنْيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَا ظُلُمَاتِ إِلَى النُور ظلُمَاتِ إِلَى النُور ظلُمَات جمع ہے نور واحد دوجب کا طالب ہوں ظلُمَات جمع ہے نور واحد کہیں پر قرآن میں پورے قرآن میں حالانکہ عربی میں نور کی جمع انوار بھی موجود ہیں علماء تشریف فرمائے پوچھ دیجئے نور کی جمع عربی میں انوار موجود ہے قرآن نے استعمال نہیں کیا ظلُمَات کو جمع استعمال کیا ظلُمَات کیا ہیں تین سے زیادہ کا نام ہے ظلُمَات جب اتالے ہوں جمع دو سے زیادہ کو نہیں کہتے تین اور تین سے زیادہ ظلُمَات نور ہے پورے قرآن میں اللَّهُ وَلِكُ الَّذِينَ آمَنْ يُخرِجُهُمْ مِنَ الظُلُمَاتِ إِلَى النُورِ وَالَّذِينَ قَبْرُوا أَوْلِيَاهُمُ التَّابُوتِ يُخرِجُونَهُمْ مِنَ النُورِ وہاں بھی نورِ إِلَى الظُلُمَات ظلُمَات کے مقابل میں انوار آنا چاہیے کہا ظلُمَتوں کے چہرے الگ ہیں نور کا ایک ہی چہرہ ظلُمَتوں کے چہرے consider اس لئے کہ نور کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ ایک نور سے دوسرے کو ملائی یے دو نہیں ہوتے ایک ہی ہوتا ہے تسرے کو ملائی fetch نہیں ہوتے دورہ کھی ہوتا ہے چودھے کو ملائی ایک ہی ہوتا ہے پانٹرے کو ملائی اب مالائے اولماءً موسیقی موسیقی نور کبھی جان نہیں ہوتا نور میں وحدانیت ہے نور میں توحید ہے پانچ ہوں تو ایک ہے بارہ ہوں تو ایک ہے چودہ ہوں تو ایک ہے نور میں کسرت نہیں ہے نور میں وحدت ہے ظلمتوں میں کسرت ہے نور میں کسرت نہیں ہے تو کیا ہوا میں ایک جملہ کہا تھا روا روی میں کہ دین کو ہم نے ایک کے حوالے کرنا چاہا میرے نوجوان خصوصاً ماشاءاللہ اتنا وفد آپ کو آباد رکھے میں آپ سے بدالش کرتا ہوں دنیا کے تمام علوم کو سامنے رکھیے اور فیکلٹیز کو دیکھئے کتنے فیکلٹیز ہیں ان میں سے ایک حصے کا نام ہے فق فق کیا ہے اسلامی جورس پورڈن اسلامی جورس پورڈن کا نام ہے فق فق ایک پورشن ہے مکمل دین نہیں ہے ہی 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 سمجھ میں یہ بات دیکھئے ذرا سا میں سمجھانے کوش کروں ایک حدیث رسول اللہ نے فرمایا قلو الملح قبل طعام و بعد نمک کھاؤ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد آج کل کے ڈاکٹر نے کہا نمک مت کھائیے بلڈ پریشر میں اضافہ ہو جائے گا پہلے سے پریشر زیادہ ہی ہیں اور اضافہ کرنے کی کوشش نہ کیجئے یا حدیث غلط ہے یا آج کل کی تھیوری غلط ہے دونوں صحیح نہیں ہو سکتے یا تھیوری غلط ہے یا حدیث ہے مجھے تلاش تکریز تکویز تھی میں تجسوس تھا میں تلاش کرتا تھا کیوریسٹی تھی اس حدیث کا مفہوم کیا ہے ایڈی تیری میں ہم آج کو گئے تو میرے ساتھ حاجیوں کا قابل آتا ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ رولوں سے نکلنے سے پہلے ہم احکامات بتاتے ہیں کچھ ڈاکٹر ہوتے ہیں کہ وہاں جانے کے ساتھ آپ کو کیا کیا کرنا ہے حکمت کی دماغ سے تاکہ آپ کی صحت اچھی ہے تو ڈاکٹر صاحب نے کہا ان کا نام ہے ڈاکٹر ہائیدر اپنی ہی مومن بائت ہے تو انہوں نے کہا کہ جیسے ہی آپ چونکہ اس زمانے میں گرمیوں کی زمانہ آتا تھا جولائے آگست خیامت پیٹی ٹو فیٹی تری جیسے آپ روٹی ڈال دیں تو روٹی بن جائے کتنی ہوتا ہے جیسے ہی آپ جدہ اتریں تو یہ سارٹ ٹیبلیٹس ہیں یہ سارٹ ٹیبلیٹس ہیں جیسے جدہ اتریں روزانہ تین تین دو صبح میں ایک دو پہر میں شامل کھا لیں باطری اترا نہیں کھایا مدینہ گیا نہیں کھایا یہاں تک کے عرفات جیسے آپ جو رہی تھے پیامت تھوڑی دیر کے بعد باطری خائر باز بقت تو انہا لیلہ پڑنے والے ہی تھے تھوڑی دیر وار میں نے دیکھا کہ میرے سارانے سر پر بھرف رکھی گئی اٹھے 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 اور مولانا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا اس وقت ڈاکٹر صاحب سارانے دیکھا مولانا آپ نے نمک کی بولی کھائی نہیں تھی اب سمجھنے کی کوشش کیجئے تب سمجھ میں آیا رسول اللہ نے چودہ سو سال پہلے جس سے گفتگو کی ہے وہ بدوین عرب سے ہیں جو دیزرٹ میں اوٹ کے ذریعے سے کئی میلوں کا سفر کر رہے ہیں پسینے کے ذریعے سے ان کا نمک بہت رہا ہے ان سے کہا کہ نمک کھاؤ سلوات پڑی محمد تو حکمت کی ایک لائن ہے ڈاکٹری لائن کی احادیثیں ہیں طبعہ ماسمین آپ نے کتاب پڑھی ہے طبعہ امام رضا کتاب پڑھی ہے وہ ہر ایک سمجھنے کی بات نہیں ہے ہمارے ڈاکٹرز کو چاہیے کہ بائٹرز کو ریسرچ کریں اس لیے کہ دنیا کی تھیوری ہے یہ نالج ہے سن لیجئے تھیوری کانسٹینٹ چینجھ ہو دی ہے تھیوری مسلسل بدلتی ہے علم کبھی بدلتا نہیں اہل باہت کا پھول علم ہے تھیوری نہیں ہے اس کو عام کریں تو شعبہ حدیث آئے کہ تم اپنی عمارتوں کو بیس ذرا سے زیادہ بلد منت کرو مولیوزی جا کے پوچھئے بیس ذرا کٹیں ٹونٹی آرڈ اگر آپ کو کیریوگلیٹ کر کے بتاؤں سکسٹی فیٹ سکسٹی فیٹ سے زیادہ عمارتوں کو بلد منت کرو مولانا باقری حدیث آپ نے سنا دی بتائیے کہاں کچھ نہیں مالا اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے اس کا تعلق ارگٹیکٹر سے ہے اس کا تعلق انجینئرس سے ہے اس کا تعلق سائیکالوژی سے ہے ہیومن نفسیات انسانی سائیکالوژی انسانی نفسیات سے ہے کہ جتنی عمارت بلند ہوتی تو انسان پر اصل کیا ہوتا ہے ہم نہیں بتا سکتے تو دین کو اگر کالیکٹیوی کام کریں گے تب کامیاب ہوگی دین ایک دن کا نام نہیں دین آٹھ دن کا نام نہیں دین دس دن کا نام نہیں دین ایک مہینے کا نام نہیں دین دو مہینے کا نام نہیں دین مدینہ کا نام نہیں دین مکہ کا نام نہیں دین پاکستان کا نام نہیں دین امریکہ کا نام نہیں دین ہے ایک سسٹان جس میں سب کو محنت کرنا ہے سب کو مل کر کے کام کرنا ہے اگر سب کام کریں گے تو نتیجہ نکلے گا ایکنومی کی بات باقری سے مت کیجئے جو بزنس مین ہے اسے کیجئے جو ایکنومیسٹ ہے اسے کیجئے جو بینکر ہے اسے کیجئے اور پھر اسلام کے ایکنومی کو بتانا ہو تو وہ بتائے گا کمپیر کر کے کیوں اچھی ہے یہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے جب لوگوں نے کچھ نہیں کیا ہمارے علماء نے وہ کام کیا جو دوسرے نہیں کر سکے شہید باقر صدر نے ایک ایسی کتاب لیکھی کہ اقتصاد ہونا اور ایکنومی ثابت کیا ہاو کن ایک بینک ارن ویڈاوٹ انٹریسٹ اور یہاں کے سامنے ثابت کیا کہ ایک بینک بغیر سود کے جی سکتی ہے اور کامیام ہو سکتی ہے یہ ہمارا علماء حالانکہ ان کی فیل نہیں تھی بس محنت تمام آپ سے یہی گزارش ہے کہ دین کو محرم کے ساتھ دنوں میں مختلائی دین ٹوٹل پیکیج کا رام ہے حسین مجھ گنہگاہ کو بخشانی کیلئے نہیں گئے حسین رہتے ٹوٹل دین کو بچانے کی حسین مجھتے کربلا میں مکمل سسٹم کی بقا کے لئے نانا نانا میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے دیکھیں آپ کی روزے پر رہنے نہیں دیتے آپ کی مزاہ پر رہنے نہیں دیتے آپ ہی کی امت ہے نانا میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے محلوی کی نگاہ میں حلال و حرام کے بیان کا نام ہے حسین کی نگاہ میں حلال و حرام کے بیان کا نام نہیں ہے یزیدیت کو رٹائیں حسینیت کو لائیں میں گزارش کرتا ہوں اتنے بڑے مجمع سے جائیے آج تک کی بھی ترسر لگائیے سالے گزرشتہ کے محرم میں اور اسکین کے آج کے محرم میں فرق کتنا ہو آیا میں حسینی ہوں آیا مجمع میں مکیردار موجود ہے تکلیف ہوگی بھئی ہے بزرگوں سے گزارش کرتا ہوں اگر تکلیف ہوگی تو ہمارے ہاں دیہ میں ایک دیہاتی ہوں دیہات میں کہا جاتا ہے دوست دل دکھا کے کہتا ہے دشمن ہسا کے گئے آپ سے دوستی ہے اور اس ممبر کی ذمہ داری ہے اس سے عرض کر رہا ہوں کہ آج تک یہ بھی سر لگائیے پوچھیں اپنے آپ سے کہ وہ کون سا فیل ہے جو یزیدی مجھ میں ہے وہ کون سا فیل ہے جو حسینی مجھ میں ہے اگر سسٹرم میرا بدل رہا ہے تو سمجھائیے کہ مجلس مجلس کا اثر ہو رہا ہے ابھی میں نماز پڑھ رہا تھا ازان ہوئی اسی وقت میں نے سنا ایک مجلس شروع ازان ہوئی اسی وقت میں نے سنا مجلس شروع کیا حسین کو ان کو پوش کر رہا ہے فاطمہ نماز پڑھے کی یا مجلس میں آئے پوچھئے آپ زمین سے پوچھئے ایک مجلس ایک گھنڈہ پہلے ادان سے پہلے شروع ہوئی تھی چل رہی ہے نماز کا وقت آگئے دو چار منٹ آگے پڑھے پریشانی نہیں ہو جانے روکیے نہیں مجلس پوری کیجئے لیکن نماز کے وقت میں حق کو حق سے کٹیے نہیں اللہ اکبر حسین نماز نماز حسین یہ دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں ادھر ادھان ہو رہی ہے ادھر صلوات ہو رہی ہے اور ہم میرا مظلوم آقا رو رہا ہے میرے چاہنے والا میں کربلا میں دیکھا نہیں کس عالم میں میں نے سجدہ کیا کس عالم میں میں نے سجدہ کیا میں نے میرے نانا کے دین کے لئے کیا کیا کر دیا تم نے دیکھا نہیں میں نے سب کچھ دے دیا میرے نانا کے لئے یہاں تک کہ حسین نے گھر کا چھوٹا ننہ مجاہ میرے مائیں تمہاری قدیق اللہ سلامت رکھیں دین کو جذبات کے رخ سے مت دیکھئے دین کو عقل کے رخ سے دیکھئے دین جذبات کے نتیجے کا نام نہیں ہے دین عقل کے نتیجے کا نام حسین نے کربلا میں اسٹریٹیجی کی تھی جنگ کی وار کی اسٹریٹیجی تھی امام حسین جنگ کرنے کا صحیح یہ ترتا امام حسین وہ عمومن جنگوں میں ہوتا یہ ہے کہ جو اپنس استعمال ہوتے ہیں جو اسلحے استعمال ہوتے ہیں پہلے چھوٹے چھوٹے استعمال ہوتے ہیں میرا بجمہ ساتھ دیکھ آخر میں سب سے بڑا اپن استعمال ہوتا ہے تاکہ جنگ تمام ہو جائے حسین نے علیہ ازگر پہ چھوٹا نہیں سب سے بڑا اپن تھا حسین کے ہاتھ میں جو حسین کربلا کے میدان میں یزیدی یا فوانس کے مقابل ملا رہے ہیں جب میں آپ کو جواب دوں گا تاکہ آپ تشتہ نہ رہنا حسین کے گھر میں کچھ علی کے چہرے والے تھے جس کو حضرت ابل فضل عباس کہتے ہیں کچھ محمد مصطفیٰ کے چہرے والے تھے جن کو علی اکبر کہتے ہیں صورت میں صیرت میں رفتار میں کردار میں ہو کہوں پر اردگا جب کبھی میرے نانا کی زیارت کرنا چاہتا تھا میں علی اکبر کو دیکھ لیتا تھا تو امام حسین کے پاس کچھ شخصیتیں تھی ایک ایک شخصیت کو بھیجا ایک ایک عزید کردار کو بھارا کربلا میں حسین کے جنگ کا طریقہ اس لیے کہ یہ جنگ نیامت تک جنگ دنیا کتنے شہید ہوتے مرد کتنے مرد مرد یہ کیوں ست رفا ست رفا ترس کرا حسین لوگوں یہ ہی تاج ہوتا ہے سب مر مقصد یہ یہ مر مقصد یہ یہ کمی مرنے وادنے یہ کو ایک سکیٹیڈیٹل پوائنٹ ملایا تھا ایک ایک شخص کو بھیجا ایک ایک عزیدی کی ارداد کو اوہا جو قطال ہوں عباس کو بھیجا ہونے عباس ہو 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 دی دنیا سمجھتی تھی جب بھی جس راستے سے عباس جاتے تک ایسے مانوں ہوتا جسے علی جنگ یوسفین نے عباس میں عباس نے جنگ کی ہے کسی کو پتا نہیں چلا کہ علی جنگ کر رہے ہیں تو عباس کو بھیجا مگر یزیدی افواج نے عباس کے شانے قرم کر حسین نے ثابت کیا کوئی چوتھے خلیق فاقو بھی ماننے والا نہیں ہے اس کے بعد حسین نے اس سے بڑے ویپن کو بھیجا جس کا نام ہے عدی اکبر اب دیکھنا چاہتے تھے آیا کوئی یزید کی فوج میں کوئی کلمہ پڑھنے والا موجود ہے کی نہیں ہے لیکن اس ناجوان کے سینے پر برچی لگی ناجوان نے باپ کو بھلایا بتایا حسین نے دیکھو یزید کی یزید کی فوج میں کوئی محمد مصطفی کا جاننے پہچاننے والا نہیں ہے ایک مرتبہ حسین نے آخری قربانی پیش کی جس سے ایک عجیب و عریب کردار اب معنم ہوا وہ چوتھے کے بھی نہیں مانتے وہ رسول اللہ کو نہیں مانتے اب حسین یہ دیکھنا چاہتے تھے یہ انسان بھی نہیں ہے ایک ماتبہ نانے علیہ سنرکو ماتبہ 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 انسان نہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا میرے بزرگو میری ماں کبھی نہ سمجھ نہ کہ حسین کسی کی محمدت کا مہتاج ربائے تمہیں ہے کہ لہوب میں لکھا ہے شیف صدوق نے کہ جب مدینہ سے جب جانے لگے مولا تو فوج ہیں ہی فوج زمین سے آسمان تک مولا اب حکم دے مولا حکم دے دیجئے ہم جس جس کو چان ختم کر دے مولا جان 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 جنا تمہیں سے پورے آئے مولا حکم دیجئے مولا کربلا کربلا کے رف کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کربلا فنان کے بعد باقی رہنے کا نام بگا سے بگا کی ٹکر کا نام نہیں ہے کربلا خون کی فتح تلوار کر کربلا آوات حلم ناصر چودہ سو سال بعد یہ جملہ پہ پڑھنے پر مؤمنین منقلی ہو جاتے مولا نے کہا ہے کوئی میری مدد کرنے مالا جب کربلا میں کہا ہوگا تو کیا اثر ہوگا رباب نے دیکھا جھولے سے علی آس جار اپ میں آپ کو قرآن دے رونے کا قرآن پہ ہوا حسین پندے زائن اب اب ہم زندہ ہوں روتی کیوں ہوں کہ بھائیا آپ آواز لیجئے چندی دو بھائی باہر آئے بلند مقام پر میرا مالا پہ جا دنیا یہ سمجھ رہی تھی قرآن لاہ حسین مالا نے کہا تمہارے زعن باطل میں اگر حسین کو سور بار ہے میں نے کوئی غلطی کی ہے یہ چھ مہینے کا بچہ اس نے تو کوئی غلطی نہیں کی ہے اس کی ماں کا دودھ بھی خوش کھو چکا ہے یہ پیاس سے پھلک رہا ہے آ پانی دے دو کوئی جواب نہیں آیا پھر حسین نے ایک مرتبہ علی عز غلط کربلا کی ریت پہ لٹا آیا تم یہ سمجھتے ہو اس کے بہانے میں پی گوں گا خود تم آیا اس بچے کو پانی بلا دو کوئی جواب نہیں آیا پھر گول میں بچے کو لیا اے حجت خدا کے فرزان تو بھی تو اپنی حجت پوری کر نمی سی زبا سو کے سے ہوت زبا چھ نہیں ایک مردبہ یزید کی پوجو میں ہل چل مجھ سب چہرے پہتا پہتا کے مول دے ہمارے ساتھ نے دیکھا انقلاب آیا چاہتا ہے اگتا کلام الحسین حرملا حسین تو قطع کر بس چند جملے ختم دوا کون حرملا تاریخ کہتی ہے اتنا شجید تھا کہ اگر وہ کمان میں تیر کو لگاتا تھا تو سات دیواروں کو اس کا تیر چھتے میں چلا جاتا تھا نمی سے علی ازدر کے لیے اتنا جوابات بستیر چلا علی ازدر کے کلے پر حسین کے بازو پر مجھے کچھ نہیں کرنا ہے میری ماں سن رہی ہے وہ اچھی طرح جانتی ہیں ادھر رباب انتظار کر رہی ہے بچہ پانی پی کرائے گا بیٹا پانی پی کرائے گا بیٹا پانی پی کرائے گا حسین علی ازدر کو لے کر دروازے پہ پہنچے پردے کے پاس پہنچے آواز تی زینب زینب پہلے نہیں آئی رباب آگئی میرے والی بچہ پانی پی لیا بیٹا پانی پی لیا ایک مرتبہ حسین پہ آبا کو ہٹایا ماں نے ایک جمعہ کہا امیت لوگ یوں نہا کیا موسیقی